مدینہ کہنے کو تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پھر پاکستان کے نام کے ساتھ لفظ اسلامی کا جڑاؤ اسے مدینہ کی ریاست کے حکمران یعنی کہ پیغمبر اسلام کی نسبت سے ممتاز بھی کرتا ہے مگر اسلام کے اس قلعہ کو آج کل بدترین سفارتی ناکامی کا سامنا کراتے ہمارے حکمرانوں نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے آخری رسول کی بنیادی سفارتکاری کا اصول کیا تھا جب ایک دنیا عرب کی دشمن تھی تو انہوں نے کن مدبرانہ پہلووں پہ خارجہ پالیسی میں سفارتکاری کی اہمیت رون کے محفل حیات بناتے ہوئے ایک مذہبی اور لسانی توصب سے آزاد اور عزتدار ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا غلغلہ شور و غوغہ اور بیانات داغنے والے حکمرانوں نے کبھی حضور پاک کی کامیاب خارجہ پالیسی کے ورکے بھی پلٹے ہیں دیکھئے صدارتی ایوارڈ یافتہ تاریخدان پروفیسر اسد سلیم شیخ کی کتاب رسول اللہ کی خارجہ پالیسی کن اہم رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے پیغمبر اسلام کی خارجہ پالیسی اور غیر مسلم ممالک سے تعلقات کے متعلق مصنف رائٹر کا انٹرویو سورہ دسمبر دو ہزار بیس کی شام پانچ بجے نشر ہوگا جس میں مصنف بتائیں گے آخر کیسے غیر مسلم دنیا رسول اللہ کی قدردان بنی ظلم کی اندھیر نگری میں بسیرہ کرنے والوں کے لیے نبی کریم کا حسن اخلاق کیسے چاندرات بنا حضور پاک کی کامیاب خارجہ پالیسی کے بنیادی خط و خال کیا تھے کب کب امن کی طاقت سے جنگ و جدل کے متوالوں پہ فتح حاصل کی انٹرویو دیکھنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے